جنابت کے مسائل جنابت کہتے ہیں ناپاکی کی اس حالت کو جو احتلام اور جمع کی وجہ سے ہوتی ہے احتلام کہتے ہیں ویٹ ڈریم کو یعنی سوتے ہوئے جسم سے ڈسچارج کا ہونا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ عورت یا مرد کو احتلام ہو تو غسل واجب ہو جاتا ہے اس کی وضاحت آگے آئے گی اگلا مسئلہ ہے مزی کے آنے سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ استنجا کر کے وضو کرنا ہی کافی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی کی شکایت تھی مزی ہوتا ہے عام حالات میں ویٹ ڈسچارج ہونا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے میں شرم محسوس کرتا تھا کیونکہ آپ کی بیٹی میرے نکاح میں تھی میں نے حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کریں چنانچہ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پشاپ کی جگہ دھو کر وضو کر لیا کریں اس سے تہارت ہو جاتی ہے یعنی عام ویٹ ڈسچارج جو ہے اس سے ناپاکی جنابت نہیں ہوتی اس میں نہانا ضروری نہیں ہوتا بیوی سے تعلق کرنے سے پہلے یہ دعا مانگنی چاہیے یعنی جسمانی تعلق مراد ہے ان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو ان احدكم اذا اراد ان یأتی اہله قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان بجنب الشیطان ما رزقتنا فانہو ان یقدر بينہما ولد فی ذالک لم یدرہ شیطان ابدا متفق علی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے جسمانی تعلق فیزیکل ریلیشن سیکشل انٹرکورس کا ارادہ کرے تو اسے یہ دعا مانگنی چاہیے ہم اللہ کے نام سے مدد چاہتے ہیں یا اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ کیونکہ شیطان ایسے مواقع پر انسان پر زیادہ حملہ آور ہوتا ہے اور ہماری اس اولاد کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ جو تو ہمیں عطا فرمائے سے ہمیشہ محفوظ رہے گی اسے بخاری اور مسلم نے رغایت کیا ہے دوبارہ فیزیکل ریلیشن سے قبل وضو کرنا مستحب ہے مستحب کا مطلب پسندیدہ ہے فرض نہیں ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی اپنی بیوی سے تعلق قاہم کرے پھر دوبارہ کرنا چاہے تو پہلے وضو کرے یعنی ایک دفعہ کے تعلق کے بعد ضروری نہیں کہ نہایا جائے اگر اس کے کچھ عرصے بعد دوبارہ تعلق کی ضرورت ہو مثلا انہی ایک رات ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نہانا ضروری ہے کس کے لیے نماز کے لیے عبادت کے لیے قرآن پڑھنے کے لیے لیکن اگر انسان ناپاکی کی حالت میں ہے ابھی اور دوبارہ ایک شخص بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو ضروری نہیں کہ نہانے کے بعد پھر کرے دوبارہ تعلق میں کوئی چیز مانے نہیں ہاں بہتر ہے وضو کر لے مصطحب کا مطلب کہ بہتر ہے وضو کر لے اور وضو یہاں ایک طرح سے فریشنس پیدا کرتا ہے انسان کے اندر لیکن اگر کوئی وضو بھی نہیں کرتا یعنی یہ ایسا وضو نہیں جیسے نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی تو اگر دوبارہ تعلق میں وضو نہیں کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کا کام کر رہا ہے مصطحب کا مطلب کیا ہے پسندیدہ ہے اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی نہیں کر سکتا تو کوئی گناہ نہیں